ایڈیشنل ڈائریکٹر جو سائیبر ٹرائم ونگ کے ہیں شہداد حیدر وہ ایک ماہ قبل کورس کے لیے چار ماہ کی چھٹیوں پر چلے گئے ہیں لیکن انہوں نے وہ سائیبر ٹرائم کی سیٹ میں پتہ نہیں ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اس جگہ کا چارچ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور جس کی وجہ سے کوئی اور افسر اس عوضے پر لگایا نہیں جا سکتا اور جو پہلے ہی دلتوا کا شکار درخواستے ہیں وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ بدکسپتی بھی یہی ہے کہ اس لئے سائیبر ٹرائم ونگ میں جتنے بھی افسر آنا ہے آپ چاہے آپریٹنل فیلڈ میں چاہے کراچی ہو لہور ہو پشاور ہو کوئٹا ہو کہیں کہ بھی ہو تو وہ آپ کو کہیں بھی ایسا افسر آپ کو تائنہ دے ملے گا جو پی کرو کے مطابق ہوگا سائیبر ٹرائم ایجنسی جو کہ مجھے بززہ تھی اس ایکٹ کے تحت وہ آج تک قیام عمل میں نہیں لائے گیا ہے اس کی وجہ سے آپ ڈیڈ لاغ دیکھیں آپ ایک سال کی اگر آپ نے اس کو دیکھ لیں تو تقریباً چار ہزار ایسی جو ویریفیکشن کمپلینز ہیں کمپلینز تو ایک ہے کہ شکایتیں جو عام افراد میں کی ہیں وہ تقریباً آٹھ ہزار کے قریب امپلین ہیں جن کے اوپر تو کوئی کاربائی کوئی نہیں ہے یہ ایک سال کے اندر سلام علیکم ناظرین آج ایک پردبہ پیر عادل جواد حاضر ہو آپ کی خدمت میں اور میرے ساتھ ہیں نادر خان سینئر صاحب ہی ہیں آج ہم بات کریں گے سائبر کرائمز پر سائبر کرائمز اس وقت دنیا بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں اور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس کا فلو اتنا زیادہ ہے ان کرائمز کا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کی روکتام میں تقریباً ناکام نظر آتے ہیں پاکستان میں یہ حال ہے کہ آج تک تقریباً سات سال سائبر کرائم کے نئے قوانین کے نفاظ ہونے کے بعد سائبر کرائم ایجنسی جو کہ مجوزہ تھی اس قانون کے تحت اس ایکٹ کے تحت وہ آج تک قیام عمل میں نہیں لائے گیا ہے اور ایک میک شفٹ اریجمنٹ کے تحت یا پرویجنل ایمینگمنٹ کے تحت ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ اس سائبر کرائمز کو دیکھ رہا ہے اور اس کے سلاف آنے والی شکایتوں سائبر کرائمز کے حالے سائرے والی شکایتوں پر وہ قانونی کاروائی کرتا ہے لیکن ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جو کہ پہلے ہی جس کی ریسورسز اور جس کی مین پاور بہت کم ہے جو ملک میں سائبر کرائمز ہو رہے ہیں اس کا اندازہ ابھی نادر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کس قسم کے مسائل کا شکار ہے کیا نمبرز ہیں جو کہ درفاستے اٹینڈ ہی نہیں کی جاتی ہیں لیکن ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ کراچی جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اور جہاں سب سے زیادہ سائبر کرائم ریپورٹ کیے جاتے ہیں وہاں کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جردل ایڈیشنل ڈائریکٹر جو سائبر کرائم ونگ کے ہیں شہداد حیدر وہ ایک ماہ قبل کورس کے لیے چار ماہ کی چھٹیوں پر چلے گئے ہیں لیکن انہوں نے وہ سائبر کرائم کی سیٹ میں پتہ نہیں ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اس جگہ کا چارچ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور جس کی وجہ سے کوئی اور افسر اس عودے پر لگایا نہیں جا سکتا اور جو پہلے ہی التوا کا شکار درخواستیں ہیں وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور آلاف سران بی جی ایف آئی ہے اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم کے لیے لمحہ فکریا ہے کہ وہ ایک گریٹ نائٹین کے آفیسر کی پوسٹنگ بچانے کے لیے لوگوں تقریباً سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں درخواستوں جو عام شہری جو متاثرہ ہیں سائبر کرائم کے وہ دردر کی تھوکرے کھانے پر مجبور ہیں ناظر آپ بنائیں گا کہ یہ واقعہ کیا ہے اور کتنی پہلے تو آپ فگرز بتائیں کہ ایف آئی ہے سائبر کرائم کے کیا فگرز ہیں صرف کراچی کے فگرز ہی اگر آپ بتائیں جی بہت شکریہ میں فگرز بھی آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بھی دا ہوں گا لیکن تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا میں آپ نے بہت سارا وضاعت کی ہے تو اس میں تھوڑی سی چیزیں کچھ ایڈ کر دو اس میں کہ پی کروز دوہزار سولہ جب اس کا قیام اب ہوا تو اس میں یہ سب سے زیادہ ضروریت ہے کہ سائبر کرائم ایک اینیڈر ایجنسی کا تو قیام تھا ہی اس میں کے لیکن وہ چلے وہ نئی بڑی لیکن سائبر کرائم بینگ کے لیے ایسے افسران کے لیے اس پی کروز میں لکھا گیا تھا کہ ایسے افسران ہوں جن کو کم از کم کمپیوٹر کی نو ہاؤ ہو لیکن معاملہ یہ ہے کہ بدکس وقت ہی بھی یہ ہے کہ اس وقت جو سائبر کرائم بینگ میں جتنے بھی افسران ہیں آپ چاہے آپریشنل فیلڈ میں چاہے کراچی ہو لہور ہو پشاور ہو پویٹا ہو کہیں کہ بھی ہو تو وہ آپ کو کہیں بھی ایسا افسر آپ کو تائنات نہیں ملے گا جو پی کروز کے مطابق ہوگا ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے ایک پروینچن آف الیکٹرونک کرائم انویسٹیگیشن رولز دوہزار اٹھارہ جو پی کروز کی تستلسل میں بنی تھی اس میں ریپورٹ مانگی تھی ایف آئی ایک کراچی سائبر کرائم بینگ سے کہ آپ اپنے افسران کی قابلیت بتائیں کہ وہ قابلیت کیا ہے کہ وہ مصد اس سوچل میڈیا پر جو جرائن ہو رہے ہیں اس سے کیسے نمبر اتماع ہو سکتے ہیں لیکن وہ ریپورٹ ابھی تک جو ہے وہ سائبر کرائم بینگ کی جانب سے سنہائی کورٹ میں جمع نہیں کرائیں لیکن اس میں اسی دوران میں ایڈیسنل ڈائریکٹر جو شہزاد حیدر صاحب ہیں وہ گریڈ انیس سے بیس میں ترقیہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایک کورس پہ چلے گئے چار مال کے لیے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ڈی جی آفسس کی جانب سے اور اے ڈی جی سائبر کرائم بینگ کی جانب سے کیوں ہونا چاہیے تھا کہ فور ہی تبادلہ ہوئے کیونکہ وزیراعزان ہاؤس اور خود نم کے کورس میں یہ کلاؤس سیون میں اس میں بلکل بزاعت ہے اسکینڈر کہ جو بھی افسر چاہے وہ اسی شہر میں اگر اپنا کورس کیوں نہ کر رہا ہو تو اس کو اپنے عدے کا چارچ آپریسل چارچ ہے کیونکہ نگرانی آپ نے کرنی ہے صبح سے لیکر شام تک آپ نے کورس سے کورس سے آپ نے منصر نہیں کرینا ہے تو شام میں اگر آپ کیا آپ سائبر گرائنگ وینگ کے تمام افسران کو پابند رکھیں گے کہ وہ شام چھے بھائی تک پہلے آپ کی ڈوٹی اپنے دفتر کی ڈوٹی آپ گرائیں پھر یہ کریں کہ بھائی وہ آپ کے انتظار کریں کہ آپ آئیں اور وہ فائلوں پر دستقات کروائیں سب کام آگے پڑھوائیں تو یہ تو ہے اس کی وائے سے آپ بیڈ لوگ دیکھیں ایک سال کی اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو تقریباً چار ہزار ایسی جو ویریفیکشن کمپلینز ہیں کمپلینز تو ایک ہے کہ شکایتیں جو عام افراد نے کیے وہ تقریباً آٹھ ہزار کے قریب امپلینز ہیں جن کے اوپر تو کوئی کاربائی کوئی نہیں ہے یہ ایک سال کی اندر آٹھ ہزار کمپلینز کسی نے دیکھیا یہ نہیں ہے وہ آٹھ ہزار کمپلینز تو ایسی ہی ان کو مزدنا یہ دیکھا گیا کہ وہ ویریفیکشن ہونای ہے اس کی جو باقی جو چار ہزار جو ویریفیکشن پر کنورٹ ہوئی ہے اس کی اندر یہ معاملہ نہیں ہو سکا کہ وہ آگے کیا کرنے ہیں یعنی ان کے اس کا جو پروسس نہیں ہوا آلانکہ یہ ایک پروسس ہوتا ہے جو کمپلینز اگر کوئی ایک شخص فائل کرتا ہے تو وہ پندرہ دن کی اندر اس تک اس کو رابطہ کرنا ہوتا ہے سائی برکرائی مینگ کے افسر کی جانب سے کہ وہ اس سے پوچھے اس سے کچھ شواہدی کٹے کرے اور اس کے حوالے سے کوئی بات بات کرے لیکن وہ پندرہ دن کیا تین تین چار چار پانچ پانچ مہینے ہوئے سے کالنگ جاتی کسی کو یعنی آٹھ ہزار تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کمپلینز کی نہیں چیک ہی نہیں کیا کسی نے تو جو چار ہزار جن پر جن پر جو کمپلین ویریفیکیشن کی عمل میں آ چکی ہے کہ آیا کہ ان کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ کیس ہو یا کلوز ہو صحیح انکوائری میں کنبرٹ کیا جائے انکوائری میں کنبرٹ کیا جائے تو وہ اس سے اس چار ہزار وہ بھی پینڈنگ پڑی ہی ٹھیک ہے اور اس سال پر تقریباً ایٹی پائی ایسے کیسز ہیں جن پر آج تک چلان ہی جمع نہیں کر آیا مصد آپ ایک سوشل میڈیا کے دور میں جہاں آپ فورنسک کر کے ہر آئیٹم لیتے ہیں اس میں پچیاسی آپ نے مقدمات کر دیئے لیکن پچیاسی مقدمات کا آپ نے ایک کراچی کی صرف فیگر ہے کہ پچیاسی مقدمات کے آپ نے چلان ہی جمع کر آیا اور ان کو چار چر پانچ پانچ مہینے میں چکے ہیں ان کیسز کے اوپر تو اس وقت سائبر کرائم کے جو سرکل انچارج ہے کراچی میں حامل نواز صاحب دی آپ نے نواز ہے تو ان کی کیا کولیفکیشن ہے سائبر کے حوالے سے نہیں ان کی بھی کولیفکیشن کوئی نہیں ہے وہ سمپل ایک بی ایم اے ہیں اور خود سیداد حیدر صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خود سمپل ایک ایم اے ہیں مصد ان کا کمپیٹر سے کوئی اور جو ڈائریکٹر ہے سائبر کرائم کے ڈاکٹر فارو وہ بھی ایک پی ایس پی آفیس ہے جو پی ایس پی آفیس ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور وہ ان کا بھی اس کا تعلق نہیں ہے لیکن بہرحال مونیٹرنگ کے لیے جن افسران کو جو قابلیت ہونی چاہیے کہ تاگی وہ نیچے لوگوں سے پوچھ سکے کہ بھائی آپ نے اس کیس میں کیا کاروائی کی ہے بس ہائیلی سکل اور ہائیلی ٹیکٹنکل کسیوں کا کام ہے جس پر سائبر کرائم کے حوالے سے تو یہ افسران کیسے اس کو کوپ اپ تو اسی وجہ سے تو یہ التوا کے شکار نہیں ہیں درخواستے اب دیکھیں پورا ایک ایف آئی ایس کوسٹن مارک ہوا ہوا ہے اس وقت کہ ایف آئی ای ایک الگ پورشن بنا ہوا ہے اور ایف آئی ای سائبر کرائم بھی ایک الگ اس کی ایک واضح مثال ابھی گزشتہ تقریب دس تاریخ کو ڈی جی آفیس کی جانب سے جو ویمیل رسورسس منیجمنٹ کی جانب سے جو منسٹری آف انٹیریئر کو ایک لیٹر بھیجا گیا جس میں پندرہ ایسے سائبر کرائم بھیگ کی افسران جو پروجیکٹ کے ذریعے ایف آئی ای میں مستقل ہوئے تھے ان کی برترفی کی حوالے سے دیا گیا کہ ان کو کونٹریکچل منادمی نے حالانکہ وہ دو آزار تیرہ میں کنفرم ہو چکے تھے تو اس کی حوالے سے بھی دیکھیں آپ سب کو ان کو فارق کرنا جا رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک لیٹر لکھا گیا جو کہ ایک گمراپون لیٹر تھا جس میں ایک آ گیا کہ وہ اتحال کالٹریکٹ ملازمی نا آپ اس کی بات کریں تو ان افسران وہ تو سارے افسران جو کہ دوہزار ساتھ سے یعنی وہ ایف آئی اے میں موجود ہے وہ سارے ہائیلی ٹیکنیکل لوگ ہیں تو انہیں جو ہے برفاس کرنے کی بات ہو رہی ہے اور جو نون ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ سائبر کرائیم کو آپ چلائیں گے یہ دلچسپ بات یہ ہے نا کہ سائبر کرائیم بینگ کے جو افسران ہے جو خالص ستاً اسی مقصد کے لیے آئی ٹی پروفیشنل تھے ان کو حالانکہ وہ کنفرم بھی ہو چکے لیکن ان کو ایک تو ملسٹری آف انٹیریل کو گمراہ کر کے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کونٹریکٹرل امپرائز ہے اور ان کی خلاف انکوائریز ہیں اس لیے ان کو آپ ٹیرمینیٹ کر دیں ملازم لیکن آپ تجس بات دیکھیں کہ سائبر جو ایف آئیے کے جو افسران ہے اور جو سائبر کرائیم ان سے آئیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان کی خلاف شکایتوں کے امبار ہیں اور ان کی ریپورٹ مصد ملسٹری آف انٹیریل کو نہیں گئی لیکن ملسٹری آف انٹیریل کو اس لیے ریپورٹ گئی کہ بھائی ان کی خلاف شکایتیں ہیں اور وہ کونٹریکٹر ملاسے ہیں بہت ہی کوئی بہت ہی تکلیف دے صورتحال ہے اور بہت پرتشویل لیکن ہم سائبر کرائیم بنادیم اور پروگرام کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ سائبر کرائیم کے حوالے سے جو لوگوں کی شکایت ہیں انہیں پہنچائے اگر آپ لوگوں کو بھی ہماری کوئی شکایت ہم تک اپنی شکایت پہنچانی ہے سائبر کرائیم سرکل ایف آئیے سائبر کرائیم کے حوالے سے تو ہم اسکرین پر اپنا ایمیل ایڈرس دے رہے ہیں آپ اس پہ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں Thank you